بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کا فرمانہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو جس کی مدد کر سکتے ہو کرو اور جزا اللہ پر چھوڑ دو اس سے زیادہ فائدے والا بزنس پوری دنیا میں نہیں ہے دنیا والوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو فرشتوں والی نہیں تین چیزوں سے آفت آتی ہے حرام دیکھنا حرام کھانا اور حرام خواہش پوری کرنا جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ پا خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے جو لوگ سبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے پتا ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو جو کسی کے بعد ہو اسے پشتابہ کہتے ہیں لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہو کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو مت دینا لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کریں گے جن کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرتے رشتوں اور تعلقات کو باندے رکھنے کے لیے اکثروقات گونگا بہرہ اور اندہ ہونا پڑتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے کرز لینے سے بہت پرہیز کرو کیونکہ کرز انسان کو دن دہارے زلیل کراتا ہے اور جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے زخم کھانا بڑی بات نہیں زخم کھا کر مسکرانا بہت بڑی بات ہے جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو با خدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے تمہارے پاس تین راستے ہیں راستہ ڈھونڈو راستہ بتاؤ یا پھر خود راستہ بن جاؤ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ